سلام علیکم سب سے پہلے آج کے ویڈیو میں بات میں جا رہے ہیں کہ حکومت کے انہاں گھلپلی مجھ گئی ہے اور حکومت کافی پریشان ہے سینئر جو وزراء ہیں دو یا تینے سے وزراء ہیں جنہوں نے اپنی زگنیشن جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہیں ابھی منایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت میں یعنی جو حالات موجودہ حالات پر آپ نے ریزائن نہیں دینا اور نہ ہی آپ نے اپنے عہدوں سے یا اپنی وزارتوں سے آپ نے جانا نہیں ہے لیکن وہ اپنی باتوں پر ڈٹ گئے ہیں کہ وہ اب اسی پہ دینے والے ہیں اور ان میں جو تین یا دو یا تین ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلم ملی مرن کے کافی سینئر ترین لوگ ہیں اور ان کا شمار حمیہ محمد نواز شریف کے قریبی حلقوں میں ہوتا ہے حمیہ محمد نواز شریف کے ساتھ ان کے قریب تعلق بھی ہے اور تعلق بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ بھی محمد نواز شریف کے ساتھ ہے ان کا گیرہ تعلق ہے تو یہ دو سے تین وزارتوں سے یا اپنی وزارتوں سے استفعہ دینے والے ہیں اور استفعہ انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے وزیراعظم حیوز بجوا دیا گیا ہے یہ اندونی خبر چوہے یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کچھ وزارتوں سے ہیں دو یا تین وزارتوں سے استفعہ دینے والے ہیں یہ حکومت کے لیے اب یہ خبر جو ہے وہ سر درب بنتی جا رہی ہے اور حکومت نہیں چاہ رہی کہ ایسے جب حکومت کے خلاف ہر طرح سے محاج کھن گئے ہوں حکومت نہیں چاہ رہی کہ وزارہ ابھی استیفے دے دے جس سے عوام کے اندر یا پوزیشن جو باتوں کے اندر یا بلسطان تلک انصاف کے پاس ایک ایسا پوائنٹ اونہ مل جائے جسے وہ میڈیا پہ لے کے آ جائے کہ ان کی وزارہ ہی ان کی حکومت سے تنگ ہے تو عوام تو پیلے ہی ان سے تنگ ہے اور ہم تو بارہ بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ فارم فوٹی سیون کی حکومت ہے یہ حکومت جو لائی گئی ہے یہ ایک پرو پلانٹڈ منصوبے کے تحت لائی گئی ہے یہ عوام کی حکومت نہیں ہے تو پھر پاریسدان تلک انصاف کو یا جو نادبین ہے ان کو یہ ایک بات مل جائے گی جس سے حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری عام خبر آپ کے اشار شیئر کرتے جائے کہ کچھ ممالی کیسے ہیں جنہوں نے حکومت کو یہ بتایا کہ کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی صورت آپ پاکستان تلک انصاف پر پابندی نہیں لگا سکتے جس کی وجہ سے حکومت پر بیرونی پریشر جب بلٹ ہوتا گیا تو انہوں نے اس چیز کو پشپوضہ رکھ دیا اور ابھی تک یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکے کہ پاکستان تلک انصاف پر پابندی لگانی ہے یا نہیں بیرونی جو بیرونی موالک جو ہے یا بیرونی جو پاکستان تلک انصاف کی جلابی ہے وہ اتنی سٹرانگ ہے کہ حکومت کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی پابندی پاکستان تلک انصاف کے اوپر یا عمران خان کی اوپر آٹی کا سکس نہیں لگایا جائے گا ایک ملک تو اسے بھی ہے جہاں پر ان کی پیری پراپٹی ہے اور جب پاکستان پر مشکل وقت آ جاتا ہے تو یہ لوگ اسی ملک بھگنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہے انگلیند جہاں پر انگلیند کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان تلک انصاف پر پابندی لگا دی تو ہم آپ پر انگلیند کے اندر آپ پر پابندیاں لگا سکتے ہیں جس کی بات سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پابندی ابھی تک نہیں لگائی گئی ہے تیسری عام خبر یہ ہے کہ پاکستان تلک ان کے ساتھ کے قائد عمران خان نے جیل کے اندر سے پیغام بیجا ہے کہ حکومت جو ہے شباز حکومت جو ہے وہ اداروں کے ساتھ پاکستان تلک انصاف کا تقرہ اچاتی ہے اور کچھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ اداروں پاکستان تلک انصاف کے درمیان فاصلوں کو طول دینے کی کوشش کر رہی ہے تو جیسے مصبت پیغام آیا ہے اور عامی چیف کے نام بھی یہ پیغام کپتان نے بیجا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تلک انصاف ہر ماہات پہ آرمی کو سپورٹ کرے گی اور جو کچھ ماضی قریب نہیں ہوا ہے وہ کچھ غلط فیموں کے نتیجے سے ہوا ہے آرمی نے بھی کہا ہے کہ جب تک عمران خان آپ سے معافی نہیں مانتے اس وقت تک حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہوں گے لیکن پھر بھائے موالک کا جو پریشر ہے وہ حکومت پہ بڑھتا جا رہا ہے اور عمران خان کی جو زبانتوں کا جو سنسلہ شروع ہو گیا ہے پن قریب عمران خان کے کیسے سے وہ عمران خان فارغ بھی ہو جائیں گے اور عمران خان کے خلاف یہ کیسے سارے جو سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں یہ سارے کیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ وقت دور نہیں جب کپتان واپس آئے گا اور عمران خان میں تو جیسے یہ تیغام بھی دی جائے کہ آپ نئے الیکشنوں کی تیاری کریں ایسا لگ رہا ہے کہ کپتان کو کوئی اشارہ مل گیا ہے کہ آپ نے اپنے الیکشن کی تیاری کریں نئے الیکشن جو ہے وہ بہت جلد اناؤس بھی ہو سکتے نوم بڑھ کے بعد سے یہ جو گل پر نہیں ہوگی یا یہ جو چیزیں ہوگی وہ بندریاں پر آئیں گی کہ الیکشن کے حوارے سے کیا